بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے فیڈ بیک سے ہماری حوصلہ افضائی ہو رہی ہے تو آج ہم نے آپ کے خدمت میں جس خاتون کو چنا ہے ان کے سلسلے میں کچھ بیان کرنے کے لیے ان کا نام ہے جنابِ ماسو مائکم سلام اللہ علیہہ ناظرین آپ سبھی جانتے ہیں کہ جنابِ ماسو مائکم سلام اللہ علیہہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بیٹی ہے اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہے اور مزید ان کی فضیلت میں اضافے کے لیے کہوں تو امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپی ہیں تو ناظرین دیکھا کتنی بافضیلت بی بی ہیں یہ کہ ان کا نام ہی لیا اور فضیلتیں شروع ہو گئی تو آئیے ناظرین ان کے سلسلے سے کچھ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اپنی گیسٹ خانم فرہ جعفری صاحبہ سے خانم سلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خانم آج کی ہماری گفتگو ہوگی جنابِ ماسو مائکم سلام اللہ علیہہ کے سلسلے سے یہ بھی بہت بافضیلت ببرکت بی بی ہیں جن کا آلشان روزہ کم میں یہ بتاتا ہے اور زائرین کا وہاں جانا یہ بتاتا ہے کہ وہ بھی کتنی موجز نما ہے تو آپ سب سے پہلے ہمیں جنابِ ماسو مائکم سلام علیہہ کے سلسلے سے بتائیں کہ جو کم ہے انہیں تو کم کی شہزادی جیسے کہا جاتا ہے لیکن ان کا اصل نام کیا ہے اور کچھ مختصر سی فضیلت بھی بتا دیجئے ان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ فاطمہ ماسو مائکم سلام اللہ علیہہ کہ الحمدللہ میری بہت خوشی کی بات ہے میرے لئے بھی ایک عادت ملی مجھے بھی کہ اس پروگرام میں میں حصہ لے پائی جنابِ ماسو مائکم کے جو نام ہے اس میں گرامی جو ہے وہ فاطمہ رکھا گیا ہے اور وہ خود بھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی زیارت کی فضیلت ان کی بارے میں یہ ہے کہ جس وقت ان کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اسے وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں ایک بچی کی ولادت ہونے والی ہے جو میرے بیٹے کی بیٹی ہوگی جس کا نام فاطمہ رکھا جائے گا اور وہ بچی کے پاس اتنا پاور ہوگا اتنی اس کے اندر میں وہ پاور ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو پورے کائنات کے جو مومنین ہیں ان سب کو وہ بخشوا سکتی ہیں ان کے پاس وہ پاور ہوگا اور کہا کہ جو بھی زیارت کرے گا میری بچی کی قبر کی یعنی ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے اور ان کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور ان کے لئے کہا ہم ان کی قبر کی جو بھی زیارت کرے گا جو بھی زیارت کرے گا اس کی قبر کی جنت اس پر واجب ہو جائے گا یہ امام کا کہنا ہے اور جناب فاطمہ معصومہ کے بارے میں یہ بھی کہیں کہ جس زمانے وہ مدینے میں رہا کرتی تھی امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ساتھ تھی ان کے ساتھ پرورے شکی بیٹی تھی ان کی اور جب کچھ ڈیلیگیشنز امام موسیٰ قاظم کے قریب آئے اور آ کر چاہا تو ان سے پوچھنے کے لئے کچھ سوالات کے جواب لینا چاہ رہے تھے وہ لوگ تو جناب امام موسیٰ قاظم گھر پر موجود نہیں تھے تو ان لوگوں نے باقیہ تھا لکھ کر سوال کا جواب جو لینا چاہ رہے تھے وہ سوال کو لکھ کر گھر کے خادم کو دیا کہ جب امام آئیں گے تب آپ ان کو پیش کر دیجئے گا جب معصومہ خوم کے حوالے جب وہ سوال آیا تو معصومہ خوم نے فوراں اسی وقت جواب لکھا اور لکھنے کے بعد اپنے خادم سے کہا ان کو حوالے کر دو ان لوگوں نے جواب کو دیکھ کر مطمئن ہوئے اور مطمئن ہونے کے بعد جب گھر سے نکلے تو کچھ دیر کے بعد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو امام نے کہا مولا ہم آپ کے پاس آئے تھے آپ کے در پر آئے تھے مگر آپ وہاں موجود نہیں تھے تو میں نے اپنا سوال آپ کی بچی سے پوچھا اور آپ کی بچی نے یہ لکھ کر تو امام نے ایک دفعہ کہا وہ ورغہ مجھے دکھاؤ اور جب ورغہ وہ امام نے دیکھا تو وہی جبلہ کہا جو رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ جنار فاطمہ تو زہرہ کے لئے کہتے تھے فَدَحَ أَبُوْحَ میں فِدَا ہو جاؤں اپنی بچی پر اور اس کے یہی جملہ امام موسیٰ قاظم نے جب اپنی بچی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے جوابات دیکھے کہا اگر میں دیتا تو میں بھی یہی جواب دیتا مگر میری بچی نے یہ جواب دیا ہے تو اس کے لئے میرے دل چاہتا کہوں فَدَحَ أَبُوْحَ کہ میں قربان ہو جاؤں اپنی بچی پر یہ اتنی بڑی فضلت کی ہاملتی جنار موسیٰ یعنی ان کی قبر کی جو زیارت کا ثواب ہے گویا وہ ایسا ہے کہ جس نے جنار موسیٰ محکم صلی اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی جس نے جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی زیارت کی اور وہ جنت کا حق دار ہوگا تو خانم اب یہ بتائیے کہ شہزادی نے حجرت کب کی اور کیوں کی حجرت قم کی طرف جنار موسیٰ موسیٰ قم جو ہیں کیونکہ دو سو حجری میں ٹو ہنڈرڈ حجری میں امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے حجرت کیے تھے اور معمون نے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کو بلوایا تھا اور یہ کنڈیشن کے ساتھ بلوایا تھا کہ کوئی خانواد ہے کہ کوئی بھی فرد ان کے ساتھ نہ آئے اور یہ دو بھائی بہنوں میں بہت اٹیشمنٹ تھا تو دو سو حجری میں تو امام رضا نے سفر کر چکے تھے قرآنسان کی طرف نکل چکے تھے اور دو سو ٹو ہنڈرڈین ون حجری میں جناب موسیٰ محکم اپنی بھائی کی محبت میں پہنچ نکلی تھی کہ اپنے بھائی کی زیارت کے لئے اپنے بھائی سے محبت کے لئے کہ اپنے بھائی کی زیارت کر سکے کہ اپنے بھائی سے ملاقات کر سکے اس محبت کے بنا پر وہ مدینہ سے ہجرت کی تھی اور تنہا بھی نہیں کی تھی ان کے خود کانوادے کے افراد موجود تھے آج بھی قم میں جو لوگ زیارت کے لئے جاتے ہیں وہاں آج بھی وہ ایک جگہ موجود ہے جس کو کہتے ہیں چہل اختران چہل اختران اس لئے کہتے ہیں کہ جو چالیس افراد جو آئیت ان کے گروپ کے ساتھ وہ سارے لوگوں کی قبر وہاں موجود ہے قم میں جو ان کے ساتھ تنہا نہیں آئی تھی بلکہ اپنے گروپ کے ساتھ آئی تھی یعنی ہجرت کی اپنے بھائی کی محبت میں بلکل بھائی بہن کی محبت کا جو چلا نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے سے بخوبی چلا ہے اور انجام دیا جا رہا ہے بے مثال جو بھائی بہن کی ہمیں بلکل مثال دی جاتی ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب صلی اللہ علیہہ جناب امی قلصوم صلی اللہ علیہہ لیکن اسی طریقے سے یہ بھائی بہن بھی ہیں امام ریزا علیہ السلام اور جناب معصوم عقم صلی اللہ علیہہ خانم جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اپنے بھائی کی محبت میں جناب معصوم عقم صلی اللہ علیہ نے ہجرت کی لیکن یہ ہے روایتوں میں کہ جناب معصوم عقم کو جب یہ بات پتا چلی ہے کہ ان کے بھائی کو قید کر لیا گیا ہے یا تو اس وقت مطلب راستے میں کم پہنچنے سے پہلے وہ شدید بیمار ہو گئی تھی تو وہ کس شہر میں بیمار ہو گئی تھی اور اس وقت ان کی کیا قیفیت تھی جب نمام مماز سمائے کم جب پہنچی ہیں کم کے قریب تھی کم نہیں پہنچی تھی جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی وہ جگہ کا نام ہے ساوا جس کو اس زمانے کے جو میجرمنٹ بتایا جاتا تھا کہ دس فرسخ اپروکسیمٹی ابھی جو ہے 53 کلومیٹر ہوگا اور اس دوران میں وہاں پر وہ رک گئی تھی اور جو شخص جن کے گھر پہ وہ رکی تھی وہاں پر بھی وہ شخص کا موجود تھا کیونکہ وہ شخص خود بزارتے بہت ویلڈی انسان تھا اور امام رضا کا بہت خاص تھا وہ جس کا نام تھا موسیٰ ابن قصراج وہ وہاں پر رک گئی تھی اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ کچھ دین تک رکی پھر وہاں سے ان کو خم لے کر آئے تھے وہ اور قم میں بھی آنے کے بعد آج بھی وہ جگہ موجود ہے قم میں چار رہے میر ہے وہ جگہ کا نام ہے اور جہاں پر جنابِ ماسو میں قم رہا کرتی تھی جہاں پر وہ عبادت کیا کرتی تھی وہ عبادت وہ کمرہ بھی وہ روم بھی آج موجود ہے اور وہاں زائرین شاید وہاں ان کی عظمت کے لیے وہاں پر نماز بھی عدا کی جاتی ہے عدا کی جاتی ہے جس جگہ آج اس جگہ کا نام وہاں پر ایک مدرسہ چل رہا ہے جس کا نام ہے بیت النور بہت ہی مشہور ہے جو کہ بہت مشہور ہے تو وہاں پر لوگ جاتے ہیں اور زیارت کا شرف الحمدللہ حاصل کرتے ہیں یعنی آپ وہاں ساوا میں کسی کے گھر مہمان بھی ہوئی تھی کسی کے گھر مہمان تھی یہی موسیٰ بن جو قسراج جدھتے انہیں کی گھر مہمان ہوئی تھی اور جب ان کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہونے لگی تھی تب وہاں سے وہ خم ساوا سے نکل کر خم تک پہنچی تھی جو 53 کلومیٹر جو ہے پروکسیمیٹلی ہے وہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے اس گھر پر جا کر رکی تھی جو کافی بڑا تھا وہ مکان آج وہ مدرسے کے نام پر ہے جس کو کہتے ہیں بیت نور وہاں پر جانے کے بعد وہاں رکی تھی اور وہ مکان بھی موجود ہے وہ روم بھی موجود ہے جہاں پر یہ شہزادی عبادت کیا کرتی اپنے آپ کو مجھول رکھاتا ہے عبادت میں یہ بتائیے خانم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے کیا ازباب تھے ان کے جنابِ معصومہ قم سلام علیہہ کے جنابِ معصومہ قم سلام علیہہ کے جو رخصت ہونے کے جو سبب مل رہا ہے تاریخ میں اسٹری میں بھی بہت سے کتابوں میں بھی وہاں موجود ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی جب وہ پہنچی تھی اور اپنے بھائی کیلئے جب انہوں نے سنا تھا کہ قید میں ہیں میرے بھائی اور بھائی سے اتنی محبت جس کے لئے مدینہ چھوڑ کر آئی تھی وہ اور بلکل قریب تھی خور آسان سے تو وہاں پہنچنے کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور اسی طبیعت قرابی میں اسی حالت میں رہی اور اس کے بعد پھر اس دنیا سے گزر رہی لیکن قم میں جنابِ معصومہ قم سلام علیہہ کیا مطلب انتقال ہوا ان کی وفات ہوئی یا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ قم پہنچنے سے پہلے ہی ان کی طبیعت قراب ہو گئی تھی تو ساوہ میں ان کا دیت ہوئی یا پھر قم میں ہوئی ہے قم میں ہوئی ہے اس لئے اس بات کو ثابت ہے کیونکہ جو بیت نور ہے وہاں پر یہ قم میں ہے موجود آج بھی موجود ہے آج بھی وہاں پر موجود ہے اگر 2016 میں بھی کوئی جا کر دیکھنا چاہے تو وہاں پر آج بھی موجود ہے تو اس سے سبب پتا چلتا ہے کہ جنابِ معصومہ قم بہایات پہنچی تھی قم تب ہی تو وہ جگہ موجود ہے جہاں وہ عبادت کیا کرتی تھی کیونکہ وہ اپنے بھائی سے شدید محبت کرتی شدید محبت کرتی ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکی روایتوں میں یا مجلسوں میں ہم اکثر یہ واقعہ جو ہے بہت چھوٹا سا ہے سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو شاعر ہوا کرتے تھے اس وقت جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدہ پڑھا کرتے تھے تو جب یہ آیا ساتھویں امام تک کا سلسلہ اور پھر ان کی قبر مہاں ہیں ایسا انہوں نے مطلب اس شاعر نے کہا لیکن اس کے بعد میں امام علی رضا علیہ السلام نے اس میں ایڈ کروایا کہ ایک اور اس میں آپ اضافہ کر لیجئے مطلب میرا نام تو تب جناب محصوم آئیکم سلام علیہ السلام بے ہوش ہو گئی تھی یہ سن کر خانم اب آپ ہمیں یہ بتائے کہ ہم بہت ہی مختصر سی معلومات دے رہے ہیں لیکن یقین جانیے یہ مختصر سی معلومات لوگوں کی معارفت میں اس قدر اضافہ کا سبب بنے گی کہ لوگ ان چیزوں سے بہت ہی کلوز ہو جائیں گے جیسے کہ جناب محصوم آئیکم سلام علیہ السلام جن کی زیارت پڑھنے کا بھی بہت سواب ہے کیونکہ اس میں خود جناب محصوم آئیکم سلام علیہ السلام کی فضلت چھپی ہوئی ہے تو آپ ہمیں ان کے روزے کے بارے میں کچھ بتائیے ان کے جو اتنا آلی شان حرم ان کا وہاں ہے کم میں جہاں لوگ واقعی میں سکون ایک محسوس کرتے ہیں اور آپ ان کیوں کہ جہاں تک کہ میرے علم میں ہے میں یہ بات جانتی ہوں کہ آپ جناب محصوم آئیکم سلام علیہ السلام کے حرم کی خادمہ رہ چکی ہیں ماشاء اللہ سے تو آپ بتائیں ان کے حرم کے بارے میں کچھ بتائیں جناب محصوم آئیکم سلام علیہ السلام جو اس دمانہ میرا دور گزرا تھا وہاں پر جب میں مختصص حالات وہاں پر اپنے گزاری تو واقعاً وہ وقت بہت ہی نایاب یونک تھا میرے لائف کے لئے جو آج تک وہ میرے لئے یادگار بن کر رہ گیا جو بھی تھوڑا سا مختصر سا جو علم میں نے حاصل کیا جو آج آپ لوگ کے سامنے بیٹھ سکی تو یہ بھی وہی کا کرم ہے جو آج مجھے یہ حاصل ہو سکا وہاں پر ایک لائبریری ہے اس حرم کے قریب ایک لائبریری ہے آغا مرشی نجفی صاحب کا بہت مشہور ہے کیونکہ ورلڈ فیمس لائبریری ہے شیعوں کی سب سے بڑی لائبریری مانی جاتی ہے وہ وہاں پر ان کے والد تھے جن کا نام تھا محمود مرشی نجفی عالم دورہ تھے وہ نجف میں رہا کرتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے تو انہوں نے ایک قزد کیا سادات تھے تو ان کی نیت میں تھا کہ ہم کو جناب زہرہ کی قبر کی زیارت کرنی ہے کیونکہ آج تک ایک راز میں سے ایک راز یہ رہ گیا ہے کہ جناب زہرہ کی قبر کا کسی کو پتا نہیں ہے تو انہوں نے باقیدہ چالیس دن کی نظر کی تھی جس کو ہمارے زبان میں چلا بھی کہتے ہیں تو جب چالیس دن جب ان کے ہوئے جب وہ عامل کے چالیس دن ہوئے تو ان کے رات میں خواب ہیں ان سے ملنے کے لئے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام یہ دونوں خواب میں آئے اور آ کر کہنا چاہاں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری جدہ کی قبر کی زیارت کریں کہ مولا بہت بے خرار ہو چاہتا ہوں کہ زیارت ہو جائے انہوں نے کہا بہتر ہے اگر آپ چاہتے ہیں زیارت کیونکہ وہ قیامت تک کسی کو علم نہیں ہوگا کیونکہ میری جدہ کی وسیعت تھی کہ پتا نہ چل سکے کسی کو تو بہتر ہے کہ آپ خم چلے جائیں اور خم جانے کے بعد وہاں بھی ایک زیارتگاہ ہے جو فاطمہ جن کا نام ہے وہ زیارت کرنے کا ثواب جناب زہرہ کی زیارت کا ثواب یعنی جناب فاطمہ زہرہ زیارت کا ثواب ہے تو یہ وہ تاریخ ہے کہ وہ وہاں سے اپنے بچوں کو لے کر آئیں زیارت کی نیت سے لے کر آئیں اور آنے کے بعد وہیں رہنے لگے اپنے آپ کو وہیں پر رہنے لگے اور رہنے کے بعد آج ان کے جو بیٹے جن کا مرشی نجفی جو عالم دورہ بہت بڑے عالم دورہ گزرے ہیں تو انہوں وہیں پر مقیم ہو گئے تھے وہیں پر مقیم ہو گئے تھے پلس آج اگر ہم زیارتگاہ میں بھی جب ہم زیارت کے لئے جنابی معصوم قم کی زیارت کے لئے جاتے ہیں یہ ہم زائرین کے لئے جو زائرین جاتے ہیں ان کے لئے بھی بہت بڑی خوشنصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ اس دنیا میں ہی وہ جنت دیکھ رہے ہیں بلکل اور امام محمد تقیر علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے منظار قبر فی امتی منظار قبر امتی فی القم وجبت لہو الجنہ جس نے بھی میری پھپی کی زیارت کی قبر کی زیارت کی قم میں اس پر جنت واجب ہے اس پر جنت واجب ہے یعنی جو بھی آج جا رہا ہے اس شرف کے ساتھ جا رہا ہے کہ الحمدللہ اس پر جنت واجب ہے آپ کو کرا رہا ہے اور اسی طرح اگر ہم زیارت جو ہم پڑھتے ہیں زیارت نامے میں بھی زیارت نامے میں بھی جو کچھ جملے ہیں یا فاطمہ اشفائی لی فی الجنہ اے فاطمہ آپ وہ آپ وہ ہیں جو ہماری شفاعت کریں گی ہمیں جنت تک لے کر جائیں گے یعنی آج ہم جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں یعنی کون کہا اس جملے کو ہم سے کہنے کے لیے آئمہ محسوس ہے آئمہ تھار نے آئمہ تھار نے کہا اس کے بعد ہم جملہ کہتے ہیں السلام علیکے یا بنت رسول اللہ السلام اس پر جو رسول کی بیٹی بلکل السلام علیکے یا بنت ختیجت القبرا السلام اس پر جو ختیجت القبرا کی بیٹی ابزار سوچن کی منزلہ بلکل السلام علیکی یا بنت فاطمت الزہرہ سلام ہوں اس پر جو فاطمہ کی بیٹی ہے فاطمت الزہرہ کی بیٹی اس کو ہم سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی زیارت میں آگے جب ہم جائیں تو زیارت کے لیے وہاں پر جو نظر آتا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے امام محمد تخی علیہ السلام کہتے ہی زیارت نامے میں فَإِنَّا لَكِ اِنْدَ اللَّهَ شَانَ مِنَ الشَّانَ اے فاطمہ آپ وہ ہستی ہیں جو شان ہے شان ہے ڈگنیٹی آج اگر میں بولوں کہ الحمدللہ ممبئی میں آپ کو سب جانتے ہیں آپ کی ایک ڈگنیٹی آپ کی عزت ہے شان ہے آپ کو گلف میں لوگ جانتے ہیں آپ کی لیے شان ہے آپ کو جانتے ہیں آپ معروف ہستی ہیں ایسا نہیں ہے آپ نون پرسن ہیں مگر یہاں پر اہلِ بیت اتھار کہہ رہے ہیں سلام ہو اس پر جو اللہ کے سامنے جس کے ڈگنیٹی ہو اللہ کے سامنے جس کا شان ہو ایک معصوم جو کہ امام کسی کو یہ کہہ دے کہ وہ شان ہے جو کہ خود معصوم امام جو ہے کتنے فضیلت کے حامل ہیں مطلب ان کی برابری میں ہم کسی کو لا ہی نہیں سکتے ہیں لیکن ایک معصوم امام جب کہہ دے کہ یہ شان ہے اہلِ بیت علیہ السلام جن کی شان میں یا جن کی فضیلت میں یہ تمام باتیں کہہ دے واقعی میں بی بی کی فضیلت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں خانم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جنابِ معصوم ایکم سلام علیہ اللہ کے سلسلے سے بہت اہم گفتگو ہم تک اور ہمارے ناظرین تک پہنچائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ تمام یوئس کا شکریہ جو مجھے بہت شکر رہے ہیں اور خصوصاً وین ٹیم کا وین چینل وین کے پورے ٹیم کا شکریہ ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کا شکریہ ہے ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کا بھی ہمارا پروگرام مسالی خواتین آپ تمام کو پسند آیا ہوگا جو گفتگو ہم نے کی جنابِ معصوم ایکم سلام علیہ کے سلسلے سے آپ کی علم میں اور معرفت کا سبب بنے گا یہ پروگرام آج کا ہمارا ناظرین جنابِ معصوم ایکم سلام علیہ کے زندگی سے جو ہمیں درس ملتا ہے ہماری گفتگو سے یا ہم لے سکتے ہیں ان کی زندگی سے درس تو دیکھئے ولایتِ علیہ علیہ السلام یعنی جنابِ معصوم ایکم سلام علیہ نے اپنی زندگی میں غدیر پر جو کام کیا اور جو غدیر کے سلسلے میں حدیث تھی یا وہ بیان کی اہلِ بیت علیہ السلام کی تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے کیونکہ ان کی حدیثوں کے ذریعے سے جو عالموں تک پہنچا اور ہمارے عالموں نے ہم تک پہنچایا ہے تو ناظرین بس آج کا ہمارا پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے اور جاتے جاتے آپ سے وہی چھوٹی سی گزارش کہ کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا پروگرام آپ لکھنا نہ بھولئے گا winislam at gmail.com پر یا پھر آپ فون بھی کر سکتے ہیں 23433540 پر اسی کے ساتھ اس خدمت گزار کو دیجئے اجازت اور بنے رہیے چینل win کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ